ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سستے کھانے میں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسیٹی تو بہت ہی خاص ہے جی ہاں یہ ہے چکن ممتاز بہت ہی جوسی بہت ہی ٹینڈر بہت ہی مزدار اور بلکل یونیک ریسیپی تو آپ لوگوں کو یہ پسند آئے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں کچھ شروع کرتے ہیں مسالوں کو یہ دو ٹیماٹر ہیں دو پیاز ہیں اور یہ چار سے پانچ مرچیں ہیں یہ چھوٹی ہیں تھوڑی کافی تیز ہیں اس لیے میں نے کم لی ہیں اب ان مسالوں کو کیا کرنا ہے پہلے ہم پیاز کو تھوڑا سا ہلکا سا آئل ڈال کے اس کو فرائے کر لیتے ہیں ہلکا نہیں اتنا کہ یہ ڈوبنے چاہیے تو اس طرح سے ہی پہلے ان کو ہم سب چیزوں کو فرائے کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے یہ رفلی کاٹے ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کاٹ سکتے ہیں ذرا سے وہ ہلکے سے سوتے ہوئے تو اس میں ہم نے ٹیماٹر ڈال دیئے ٹیماٹر میں نے لمبے لمبے کٹ کیے تھے آپ چاہیں تو اس کو کسی طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ چھلکے تھوڑے اتارنے اس لیے میں نے اس طرح سے کاٹے ہیں اس کے بعد چار میں نے جب پانچ میں نے مرچے لی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی اور اس کو ہلکا ساتھ چلانا شروع کر دیا جب یہ تھوڑا سا پکنے پہ آ گیا تو پھر اس میں تھوڑا سا میں نے نمک ڈال دیا نمک بالکل کم ڈالا ہے کیونکہ ہم چکن جب بنائیں گے تو اس میں بھی جائے گا تو اس لیے کم ڈالا ہے اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو کور کر کے چھوڑیں گے تاکہ یہ ٹیماٹر اور مسالہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو یہ چھے لیے ہیں بادام بادام آپ چاہیں تو پہلے سے بھگو دیں یہ چاہیں تو بوائل کر لیں کیونکہ اس کو چھلکا اتارنا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کا چھلکا اتار لیا اب یہ ٹیماٹر اور یہ بھی تھوڑے سے گلے گلے سے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں جو ٹیماٹر ہیں ہمارے پاس پیاس تو جیسے ویسے ہی پیس جائے گی لیکن یہ کہ ٹیماٹروں کو پہلے چھلکا اس کا الگ کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بادام دکھائے تھے اس کا بھی یہ پیسٹ بنا لیا اب یہ چکن ہے چکن کے جو لیک پیس ہیں اس کے میں نے اس طرح سے کٹ لگا دیئے تھوڑے خوبصورتی دینے کے لیے اور جب ہم مسالہ بنائیں گے تو مسالہ ان کے اندر رچ جائے تو یہ دیکھیں ویسے بھی اس میں خون آ جاتا ہے جب بناتے ہیں تو لیک پیس میں تو وہ اچھا نہیں لگتا تو اس لیے اس کو پہلے سے کٹ لگا لیا تاکہ مسالہ بھی اچھی طرح ہو جائے اور یہ بھن بھی اچھی طرح جائے تو جی ہاں وہ ہی میں نے کڑائی لیا اور اس میں تھوڑا سا آئل اور ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ چکن لے لیا چکن آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس طرح سے آپ تین پاؤ اس کا میجرمنٹ لگا سکتے ہیں تو اس کو بہت پہلے میں نے اس کو فرائے کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور ہلکا سا کلر چینج ہوا تو میں نے اس میں چار سے پانچ لانگ ڈالی ہے آدھا چمچ زیرہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ کالی مرچ ڈالی ہے یا چمچ کا حساب آپ کو اس لئے بتاتی ہوں چمچ سے آسانی رہتی ہے ناب کرنے میں ورنہ گرام میں یا اس میں بتاتے ہیں نا تھوڑی مشکل ہوتی ہے مجھے مشکل ہوتی ہے باقی ہو سکتا ہے سب کو صحیح ہو اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں لس ندرہ کا پیسٹ ڈال دیا آپ چاہیں تو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ پیسٹ بھی صحیح رہے گا پھر ہم نے اس میں کچھ مسالے ڈالے ہیں تو یہ ہے آدھا چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ گرم مسالہ اور یہ ہے دھنیا پاورڈر دو چمچ مطلب نارمل چمچ اس کے بعد یہ ہے آدھا چمچ لال مرچ اور آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک نمک کیونکہ ہم نے پہلے مسالے میں بھی ڈالاوا ہے تو اس لئے احتیاط سے ڈالیے گا یا اپنی اس سے ڈال دیے گا جتنا آپ کو چاہیے اور تیکھا بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑا کم دیکھا کھاتے ہیں آپ اپنے حساب سے نمک اور مرچ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایک پیالی دہی لیا اور وہ اس کے اوپر انڈیل دیا اور اس طرح سے پورا یہ کور ہوا اور اس کو بھوننا شروع کر دیا تھوڑا سا اس کو چلائیں گے آنچ ہلکی کر کے جب آنچ ہلکی کر کے آپ اس میں دہی ڈال دیں تو آپ کا دہی پھٹا پھٹا نہیں ہوگا اور بہت اچھا سا وہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو کور کیا اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تو اب چکن بھی تھوڑی گلنی شروع ہو گئی اور اس میں بھاپ میں اور پانی وانی سب بھی ہو گیا ہے کیونکہ میں نے پانی نہیں ڈالا یہ چکن اور دہی کا پانی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے کٹ لگایا ہے چکن کی بھوٹیوں پہ تو وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو دیکھیں جب میں نے دوبارہ کور کر کے رکھا تھا تو چکن تقریباً گل چکی ہے اور جب ہم اس میں مسالے بھی ڈالیں گے تو یہ اور بھی اس میں ہو جائے گی تو میں نے آنچ تیز کر دی آنچ تیز کر کے اس کو بھوننا شروع کر دیا جیسے اس کا آئل سیپریٹ ہوا تو میں نے جو مسالہ آپ کو دکھایا تھا ٹیمائٹر ہری مرچ اور پیاز وہ بھی ڈال دیا اور جو بادام کا پیسٹ آپ کو دکھایا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا اب اس کے شکل دیکھیں کتنی اچھی اور گریوی دیکھیں کتنی اچھی سموز سی بنی ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں ذرا سا اس کو کور کر کے چھوڑتے ہیں دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں جے یہ اتنے زبردست سی ہماری گریوی کے ساتھ تیار ہے اور یہ اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تھوڑا اس کا پانی خوش کریں گے کیونکہ ہمیں مسالہ اس پر بوٹیوں پر لپٹاوہ ہونا چاہیے بھناوہ سا بلکل دیکھیں جی آئل اس کا اوپر آگیا ہے یہ سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہ ہماری جو ہے چکن ممتاز تیار ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی لک آئی ہے بھوننے کے بعد اور کیا زبردست سا یہ لگ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھگار لگاتے ہیں بھگار لگانے کے لیے میں نے ایک چمچ آئل لیا ہے اس میں ایک چمچ مکھن ڈالا یعنی بٹر اس کے بعد یہ سوکھی وی لال مرچے ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں یہ یہی ڈلیں گی سوکھی وی لال مرچے آپ چاہیں تو گول بھی ڈال سکتی ہیں اور اس کے بعد یہ کڑی پتہ لیا ہے کڑی پتہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دھنیا بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی آواز سنیے کیا زبردست اس کی آواز آ رہی ہے اور یہ بھگار ہو گیا اور یہ بھگار لگ گیا اور زبردست ہی ہماری چکن دیکھیں تیار ہو گئی تھوڑا سا ہمیں اس کو پھیلاری ہوں تاکہ وہ ہر جگہ جو بھی ہم نے اوپر سے گھی اور بٹر ڈالا ہے اس کا ذائقہ آ جائے اور اس کی شکل اچھی ہو جائے تو دیکھئے جی اتنی زبردست ہی ہماری یہ چکن تیار ہے تو چلیے جی آپ کو نوالا کھلا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے جی بوٹی تھوڑی ہے اور اس کے بعد یہ بھر کے لیا ہم نے مسالہ اور یہ دیکھئے جی کیا شاندار سی لگ رہی ہے یہ ریسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے جی آپ اس کو انجوائے کیجئے پھر مجھے کمیٹ میں بتائیے گا یہ آپ کو کیسا لگا تو ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی ریسی بھی کے ساتھ اوکی اللہ حافظ